ہندو نہیں بھگتتے کیا نقصان ہندو بھگت رہے ہیں ہندو کا جو سویل سوسائیڈی کا طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہے اس کا لیکن انہوں نے یہ ہندو مسلم بائنگی کھڑا کر کے ایک ایک خاص طبقے کے دماغ کو زہر رالت کرتے ہیں انگلینس ایجنسیز کا استعمال جو ہے حکومتیں خود کر رہی ہے آج یہی سب سے بڑا سوال کھڑا ہے دیش کے سامنے ہمارا ماننا یہ کہ اینا یہ ختم ہونی چاہیے اور سٹیٹ کی ایجنسیز ہے وہ جیسا پہلے کرتی تھی ابھی سی اختیار انکو رہے ہیں کارلوروں کے بعد میں لوگ متاثر ہیں وہ ہے بے روزگاری بڑھتی ہوئی مہنگائی ان لوگ نے سی ایک کی مومنٹ چلائی تھی پورے دیش پہ آج وہ جیل کے اندر بند ہیں ان پر دھارائیں کچھ اور لگائی گئی ہے الزام کچھ اور ہے لیکن ہم جانتے ہیں وہ پولٹیکل پریزنرز ہیں لمبے سمیں سے جیلوں میں بند جو پولٹیکل پریزنرز ہیں جن کو یہ نام کیوں دیا گیا اس پر بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ پولٹیکل پریزنرز آخر کیا چیز ہوتی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ویلفیر پارٹی کے ادھیاکش ڈاکٹر قاسم رسول علیہ صاحب موجود ہیں قاسم صاحب سب سے پہلے تو ایک چیز آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ این آئیے کو ختم کرنا چاہیے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے دیش کی اس کو ختم کرنا چاہیے کیوں چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ law and order جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اور اسٹیٹ سبجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے پاس اپنی انڈلینس ایجنسیز ہوتی ہے آئی بھی ہوتی ہے اور ایجنسیاں ہوتی ہیں اور ہمارے پاس میں اس دیش کے اس طرح پر سی بی آئی موجود ہے این آئیے جو بنائی گئی تھی تو این آئیے بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ سینٹر کو یہ حق حاصل ہو جائے کہ وہ اسٹیٹ کے رائٹ کو سلب کر کے ڈیریکٹ پہنچ جائے اور اسٹیٹ کی ایجنسیوں سے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کے لوگ جس اچھے طریقے سے انویسٹیگشن کرتے ہیں اس انویسٹیگشن کو ایک دوسرا رخ دینے کے لیے این آئیے کا استعمال کیا جاتا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس کے اندر پہلے اسٹیٹ کے ایجنسی کے ذریعے سے بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ سب جن کو فسایا گیا وہ بے بنیاد ہے اور جو جو اصل کلپریٹ ہے وہ یہ لوگ ہیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہم مہاراش کی بات رکھنا جاتا ہے مہاراش میں کرکرے کے انویسٹیگشن سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ سادھوی پر گیا تھاکور اور یہ پورا گروپ اس میں انوال ہوئی این آئیے کے جب انٹریفر کیا تو آج سادھوی پر گیا تھاکور جو ہے پارلیمنٹ کے در پہنچ گئی تو کل ملا کے اگر سمجھیں تو آپ یہ کہہیں کہ این آئیے کو استعمال کیا جا رہا ہے کچھ خاص لوگوں کے لیے اور خاص سامدائے کے لیے نہیں میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ این آئیے جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاور کو لاو این آرڈر کے سلب کر لیتی یہ ایک بنیادی بات ہے اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اسٹیٹ کی ایجنسیز کو آپ ناکرہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ این آئیے ختم ہونا چاہیے اور این آئیے جو ہے وہ بعض وقت سینٹر میں کونسی گورنمنٹ ہے اس کے حساب سے کام کرتی ہے ایسے ہی ہو رہا ہے نا انٹریفر ایجنسیز کا استعمال جو ہے حکومتیں خود کر رہی ہیں آج یہی سب سے بڑا سوال کھڑا ہے دیش کے سامنے سینٹر گورنمنٹ کا یا سٹیٹ گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جس طرح سے حکومت سے استعمال ہو رہی ہے تو پولیس کی انسٹیوشن پر سوال کھڑا ہو گیا ہے تو انٹریفر ایجنسیز بھی اگر حکومت استعمال کرے گی تو ان پر بھی سوال کھڑا ہو جائے گا اس لیے ہمارا ماننا یہ کہ این آئیے ختم ہونی چاہیے اور سٹیٹ کی ایجنسیز ہیں وہ جیسا پہلے کرتی تھی ایسی اختیار ان کو رہنا چاہیے این آئیے کے ختم ہونے کے علاوہ آج کی پریس کانفرنس میں آپ نے کیا کیا مانگیں اٹھائی ہیں گنتی کر کے ہمیں بتا دیجئے پہلی مانگ یہ اٹھائی ہے کہ جو پولٹیکل پریزنرز ہیں ان پر ایک وائٹ پیپر گورنمنٹ سبیٹ کریں دوسری مانگ نے یہ اٹھائی ہے کہ جو پولٹیکل پریزنرز بند ہیں ان کو انکنڈیشنلی فوری طور پر رہا کیا جائے تیسرا مطالبہ یہ کیا ہے کہ وہ جتنے عرصے سے بند ہیں اس کے حساب سے یومیاں ان کو معاوضہ ادا کیا جائے چوتھا مطالبہ یہ کیا ہے کہ جتنے ڈریکونین لاؤز ہیں وہ ان کو منسوق کیا جائے پانچوہ مطالبہ یہ کیا ہے کہ ان آئیے کو ختم کریں اچھا تو اس میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دیش ویابی آندولن چلانے والے ہیں وہ آندولن کیا ہے دیش ویابی آندولن یہ سرکار اصل مددوں سے لوگ کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی مددے کھڑے کر رہی ہیں کبھی ہندو مسلم بائن روی کھڑی کر دیتی ہے کبھی پولٹیکل پریزنرز کو گرفتار کر لیتی ہے اور کبھی کچھ اور طریقے سے تو جو اصل مددے ہیں دو بڑے سوالات اس نے پورے دیش کو جھنجڑ کے رکھا ہے اور ایک بڑی تعداد لوگوں کی متاثر ہے میں سمجھتا ہوں کہ کلڑوں کے داد میں لوگ متاثر ہیں وہ ہے بیروزگاری بڑتی ہوئی مہنگائی یہ دو بنیادی مددے ہیں جن پر ہم دیش ویابی آبھیان چلانا چاہتے ہیں اور اس سے جتنے پیڑک لوگ ہیں ان کو سڑکوں پہ لائیں گے ایک آخری سوال جو آپ نے میں نے شروع میں بھی کہا اور آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہا یہ پولٹیکل پریزنرز جو لفظ ہے یہ کیا ہے کون وہ لوگ ہیں جن کو آپ لوگ پولٹیکل پریزنرز کہتے ہیں اور اس سے ثابت کیا ہوتا اس لفظ سے ہمارے ردی پولٹیکل پریزنرز وہ ہیں جو حکومت کے کسی حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف آؤد بٹھاتے ہیں جو مانو عدیقانوں کی لڑائی لڑتے ہیں جنہوں نے حکومت کی پولیسیوں پر تنقید کی ہے اور میسات کے پر جن لوگوں نے سی اے کی مومنٹ چلائی تھی پورے دیش پر آج وہ جیل کے اندر بند ہیں ان پر دھارائیں کچھ اور لگائی گئی یہ الزام کچھ اور ہے لیکن ہم جانتے ہیں وہ پولٹیکل پریزنرز ہیں جو لوگ بھیمہ کوری گاؤں کے معاملے میں گرفتار ہے پچھلے تین سال سے صدا بھردواج تھی گاؤتم نولوکھا ہیں روا روا راو ہیں فادر سٹین تھے ان کا انتقال ہو گیا ایسی کے اندر میں خانی بابو ہیں پروفیسر سائی بابا ہیں یہ سب لوگ حکومت کی پولیسی اور حکومت کے فیصلوں پر تنقید کرنے کے وجہ سے جیل مڑا لے گئے ہیں اس کے ہم ان کو پولٹیکل پریزنرز کہتے ہیں قاسم صاحب یہ بھی بتا دیجئے اس وقت کہ آپ نے کہا ہندو مسلمان کا ایک مددہ شروع کیا جاتا ہے باقاعدہ ایسے مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے جو دیش میں ضروری ہیں بے روزگاری کی بات کرنا ضروری ہے نوکریاں نہیں مل رہی ہیں ان کی بات کرنا ضروری ہے مہنگائی پر بات کرنا ضروری ہے تو یہ جو ہندو مسلمان والے مددے ہیں اس میں کون سے پھر وہ خاص گروپ ہیں جو ان کو بڑھاوا دیتے ہیں اور دونوں طرف سے دیتے ہیں کیونکہ نارے تو ہم نے وہ بھی سنے کہ جو لگائے گئے سر تن سے جدا اس کے علاوہ جیشری رام کے وہ نارے بھی ہم نے سنے کہ جن کو کہہ کر کسی کو مار دیا گیا تو اس میں وہ خاص کوئی گروپ ہیں یا پھر یہ ایک بھیڑ تنتر ہے ہے کیا آخری نہیں کوئی بھیڑ تنتر نہیں ہے یہ نارے ڈیلیبریٹلی لگائے جا رہے ہیں اور یہ جو لوگ ہندو مسلم کی بائنری کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ انہی کے قرائے کے ٹٹو ہیں میں دونوں کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم تو کمنظم چاہے مسلمان طرف سے ہو چاہے کمنظم ہندو طرف سے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ مسلم کمنظم جب بھی کھڑا کیا جائے گا اس سے ہندو کنڈم ہی بڑھے گا ہم ویلفے پارٹی اف انڈیا کبھی بھی کسی ایک خاص وشیش ورک کے ایشو کو لیکن نہیں کھڑی ہوتی ہے ہم عوام کے ایشوز کو لیکن کھڑے ہوتے ہیں ہاں کسی وشیش ورک پہ کوئی سوال کھڑا کیا جا رہا ہو تو اس کی آواز ضرور بنائیں گے لیکن ہم اس کو کمنل لڑائی بھی بناتے ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ کمنل لڑائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پھر صرف بی جی پی کے ہاتھ پر کھیل رہے ہیں اس لیے ہمارا کہنا صرف یہ ہی ہے کہ چاہے وہ کمنل ایشو یا ایسے نعرے ہندووں کے طرح سے لگائے جائیں یا مسلمان کے طرح سے لگائے جائیں وہ بالاخر جو جو لوگ یہ ہندو مسلم بائی بھی کھڑا کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہی کھیل رہے ہیں ان کا نقصان کون بھگتا ہے ہم بھگتتے ہیں عام لوگ بھگتتے ہیں عام لوگ بھگتتے ہیں خاصت سے وہ ہندو مسلمیں زہے کمزور طبقہ مسلمانے سے وہ بھگتتا ہے ہندو نہیں بھگتتے کیا نقصان ہندو بھگت رہے ہیں ہندووں کا جو سویل سویلی کا طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہے اس کو پر ہندو بھگت رہے ہیں ہندووں کی جتنے سکولر لوگ ہیں سپریشان اس کو پر لیکن انہوں نے یہ ہندو مسلم بائی بھی کھڑا کر کہ دماغ کو زہر رالت کر دیا تو عوام میں اسے لوگ کی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے یہ تشفیش نہ شکریہ قاسم رسول علیہ السلام بات چک کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت ہمارے ساتھ قاسم رسول علیہ السلام ویل فیر پارٹی کے ادھیکش انہوں نے دو تین باتیں اہم کہی ہیں اس وقت پہلی یہ کہ دیش وی اپی اندولن چلایا جائے گا اور اس کے لئے تمام لوگوں کو اکھٹا ہونا ہوگا آپ کو بتا دوں یہ اندولن کسی جنگ کیا نہیں اور اس کے ساتھ ہندو مسلمان کسی مدے پر نہیں بلکہ ان مدوں سے جس طرح سے ڈائی ورٹ کیا جا رہا ہے بے روزگاری کا مدہ مہنگائی کا مدہ ان مدوں پر دوبارہ دیش کا دھیان لانے کے لئے اس طرح کے معاملوں پر پردرشن کرنے کے لئے آواز دی گئی ہے اور ایک کول دیا گیا ہے